اسلام علیکم ناظرین آصف چھان یوٹیوب چینل کی طرف سے سب کو سلام کرلوس اسمان سریز کی ہر نئی آنے والی قسمیں اس کے شائعکین کو ایک بڑا سرپرائز دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ بام سی بے کا سریز میں شامل ہونے کا پتہ تو سب کو تھا لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ انٹری بام سی بے کے فینز کو حیران کر دے گی آج کی ویڈیو میں ہم بام سی بے کے بارے میں بات کریں گے دوسرا ٹریلر میں جیسا کہ دکھایا گیا کہ نئیری اثر کی بنیاد رکھنے کے لیے ارطل بے کے خفیہ منصوبے کا قلعہ کلجہ حسار سے کیا تعلق ہے سوچی بے جس جال میں پھس چکا ہے اس سے کیسے نجات پائے گا ماضی میں سوچی بے کی بیوی لینہ ہتون کا فلائٹس سے کیسا تعلق تھا کیا فلائٹس لینہ ہتون سے محبت کرتے تھے یا پھر ان کے کسی اور طرح کے مذہبی مقاصد مطلب اس طرح کو کوئی مسئلہ ہے کیونکہ تیس قسمیں جب لینہ ہتون اور بالا ہتون اکٹھے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو لینہ ہتون کے ہاتھ کی کلائی میں بازنتینی ٹائپ کا بریسلٹ ہوتا ہے کیا لینہ ہتون بھی بازنتینی ہے تو ان سب سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ مونکہ خان اور یالی کرسلان کے درمیان کیا موائدہ ہوا ہے اور اب گوکتک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اب سوالچی بے کا کیا بنے گا وہ اس جال سے کیسے بچ پائے گا جیسا کہ ہم نے آنے والی کس کا ٹریلر دیکھا جس میں عثمان بے اس گار میں سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس میں سوالچی بے مونکے کو آزاد کروانے کے لئے گئے تھے تو یقیناً عثمان بے سوالچی بے کو وہاں سے آزاد کروا کر لائیں گے لیکن عثمان کے اس عمل پر ارطل غازی عثمان بے پر غصہ ہوں گے کیونکہ اس نے ارطل غازی کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جیسا کہ بومسی بے ارطل غازی کو عثمان سے نراز ہونے پر کہتا ہے کہ عثمان وہاں اپنے بھائی کی محبت میں گیا ہے آپ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لئے نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ عثمان وہاں گہاتو کے بیٹے مونکے کو تلاش کرنے کے مقصد بھی لے کر جاتا ہے کیونکہ گہاتو کو روکنے کا واحد راستہ اس کا بیٹا مونکے ہوتا ہے اور یہ بات عثمان بومسی بے کو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات ٹریلر میں آئین اکولا نے فلائٹس سے کہا کہ ہم ایک ڈرونے خواب کی طرح ارطل کے دوسرے بیٹے پر حملہ کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہوتا ہے کیونکہ عثمان بے پر حملہ کر کے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور سوچی بے اس وقت یولیک ارسلان کے جال میں فس چکا ہے اور باقی صرف گندوز بے رہتے ہیں اور گندوز بے ارطل غازی کے حکم سی قلعہ کل جہ حسار کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں اس کا مطلب ہے آئین اکولا قلعہ کل جہ حسار پر حملے کرنے کا سوچ رہا ہے اس کے علاوہ ٹریلر میں جو بالا ہتون نے کہا کہ عثمان ایک امید ہے اور اس امید کو زندہ رکھنے کے لئے عثمان کی دوسری شادی کروں گی تاکہ عثمان کا سلسلہ آگے بڑھے اور یہ امید نہ ختم ہو دراصل یہ ساری بات ملہون ہتون کے کردار کی انٹری کروانے کے لئے کی جا رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں مونکہ اور یالیک ارسلان کا کیا منصوبہ ہے دراصل مونکہ کا منصوبہ گہاتو خان کی جگہ سردار بننا ہے اور وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنے باپ کو بھی ایک جال میں فسا کر مروانا چاہتا ہے تاکہ وہ خان بن سکے اور دوسری طرف گوکتو کے ایک بار پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ صرف ارطل غازی کے کہنے پر کیا جائے گا دوستو آنے والی ویڈیو میں ہم مزید سوالات کے جوابات دیں گے تو اس کے لئے بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ